اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہ گزرا ہے نہ ہے نہ آئے گا قیامت تک جو یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو اشار فرمایا کہ ایک ہزار بار قرود پاک پڑھنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے اگر اس حدیث پاک پہ گور کیا جائیں اس کے بڑی فصیح زبانیں اس کے ایک ایک حرف میں کئی کئی راج پوشیدہ ہے اس کے کئی کئی مانا کیے گئے ہیں اور اس کی کئی کئی صفات پہ تشریحات کی گئی ہیں اشار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اس پہ نظر کرم فرمائے گے کہ وہ چلتے کھلتے معاصلے کے ادھر اپنے کانوں سے یہ گوائی دھوے گا لوگ گوائی دیں گے کہ یہ جانے والا تیرے کردار کی لوگ تعریفیں کریں گے اور فرمایا کہ جس کے کردار کی لوگ تعریفیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسا ہی بنا دیتا ہے اب اس پہ غور کرے بندہ جس کو لوگ برا کہتے ہیں بڑا جوٹا شخص ہے بڑا خراب بندہ ہے معاملات کے اندر بڑی گڑڑ کرنے والا ہے ناب طول میں بڑی کمی کرنے والا ہے اور معاملات کے اندر انتہائی برا ہے کردار مصرباد ہے بڑا دوکھیں دینے والا ہے کلاور کرنے والا ہے بہت بڑا راسی ہے بہت بڑا شرابی ہے اس کے بارے میں یہ میں کہہ رہے ہیں وہ کی سوچ میں پڑھایا لوگ اس کے بارے میں جیسا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے کہ لوگ جو کہتے ہیں ویسا لکھ دیا گیا تو اللہ سے رحمت دور ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ امت امت محمدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کون تم شہدہ تم لوگوں کے گواہ ہو جیسے تم کہو گے ویسا کر دیا جائے گا گواہ گواہ ہی دیتا ہے تو پھر جاج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حق پہ مبنی ہوتے ہیں تو یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا اور دوسرا نقطہ فرمایا کہ درود پاک ایک ہزار بار پڑھنے والا مرے گا نہیں جب تک اپنا تھکانہ جنت میں دیکھ لے اب جنت میں جائے گا کون دو گروہ ایک مسلمان کافر کافر نے جہنم میں جانا ہے مسلمان نے جنت میں جانا ہے اور جنت میں وہ جائے گا جس کا مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا گویا کہ اس چھوٹے سے فرمان کے اندر میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار بار درود پڑھنے والے کے ایمان پر موت ہونے کی جرسی بھی ہے ایمان پر مرے گا تو جنت میں جائے گا اور جنت میں تھکانہ وہ دیکھے گا جو جس کا ایمان کامل ہوگا اکمل ہوگا مضبوط ہوگا تو فرمایا کہ میری بارگاہ میں ہزار بار درود پڑھ تیرا ایمان محفوظ رہے گا تیرا ایمان پر خاتم ہوگا اور جنت کی بشارت لے کر جائے گا آنکھوں سے جنت کو دیکھے جائے گا پھر جب تیری موت کا ذاکتہ ہے گا تو مطمئن ہوگا ایسو کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا پھر موت کتنا مجھا گیتی ہے پھر موت کا کیسا سکون ہوتا ہے پھر موت میں کتنا لذت ہوتی ہے کتنا لطف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق کا فرمائے اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کی قبر کی جملہ مناظر کو آسان فرمائے بخشش و رحمت نصیب فرمائے جو دور دراست کے بیمان علی خانہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ بعد تدفین و جنازہ تازیت کر کے گھر سے ہو کے تشریف لے کے جائیں نیت کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار تطبیرات نماز جنازہ و فرض قفایہ سلام باست اللہ تبارک و تعالیٰ کے درور باست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے باست حضر مئید کے کچھے اس اعلان کے گھوٹے اتار میں بہتر ہی ہے اور اگر کوئی اوجر نہ ہو اپنے کا قام کچھ کوئی اتیر ہی ہے کوئی پر پأسنے حسوس حسوس محمد حلح 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 موسیقی یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربی مصطفی بات و فعل مصطفی کریم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا نماز جنازہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں جو کچھ کالمات میں نے پڑھے حاضرین محفل نے پڑھے یا سنے اللہ کریم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماؤں جو سواب ہمیں حاصل ہوا وہ سارا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حدیعتا پیش کرتے ہیں اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ سواب عصال کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرماؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اس کے سواب عصال کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرماؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تیبین تحرین آپ کی ازواج متحرہ تعلی بیعت حضور سے ہم سب حاضری جتنے آجزہ اکربادار فانو سے پڑھتا فرماؤں بلخصوص بلخصوص ملائی صاحبہ مرحوموں کو اس کے سواب عصال کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرماؤں اللہ پاک ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرماؤں اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرماؤں اللہ کریم آمدہ قبر کی منازل کو آسان فرماؤں اللہ کریم ان کی قبر کو حد نگاوسط نصیب فرماؤں قبر کو روشن و منور فرماؤں اللہ کریم قبر کے ہندیرے کو روشنیوں میں تقدیل فرماؤں اللہ کریم قبر میں منکر نقل کے سوالوں کے جواب آسان فرماؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچان نصیب فرماؤں اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ کریم اللوائکین کو جو صدمہ ہوا اس صدمے پر صبر کر کے اللہ کریم انہوں نے صبر کیا تو انہوں نے بہترین عجر صلاح و ثوابتا اللہم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انکا انت طواب الرحیم صل اللہ علیہ وسلم یا محمد نور من نور اللہ برحمت صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم بہترین صباح محمد نور سبس موسیقی 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 موسیقی